ندیس میں آتا ہے جو صبح اٹھا نماز نہیں پڑھی جس میں فجر کی نماز نہیں پڑھی خواب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پشاک کر دیا توبتو اور فرمایا یہ خبیص نفس ہے اس کا نفس خبیص نجس گندہ توبتو اب دیکھیں ہر محلے میں کتنے لوگ ہیں جو فجر میں نہیں ہوتے حضرت عمر رضیلانو نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا تو گھر سے جا کے بتا کیا ان کی والدہ نے کہا وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے فجر میں آنکھ لگ گئی فجر میں آنکھ لگ گئی حضرت عمر رضیلانو نے فرمایا اگر یہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لیتے یہ زیادہ بہتر کریں اب دو باتیں سمجھ میں آئیں اس قصے سے کہ جو فجر میں نہ آئے جا کے بتا کرو بھائی اور رات کو کوئی ایسا حمل نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے شریعت کا مزاج کیا ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی بولو بھائی رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اب آج گھر ساڑھے ساتھ آٹھ چلو آٹھ بجے تک عشاء ہو رہی چلو دس بجے تک بھی آج بھی سو جائے تو چاڑ بجے تک دین پورے ہو گئے اب صبح کا وقت برکت کا وقت ہم سب کس کے محتاج ہیں تو کس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کس سے مانگیں کس کے سامنے سر چھکائیں کس کے سامنے ماتھا ٹھیکائیں کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یہ فضا بنائیں دو بہت دو بھائی کہنے لگا اب تو میں نے جلدی سونا شروع کر دیا اس کو کہیں دفعہ سمجھائے جلدی سویا کرو مولانا صاحب میں نے جلدی سونا شروع کر دیا اچھا بھائی بھائی کچھنے بجے سوتے ہو کہتا ہے ایک بجے حضا استفراللہ ایک بجے جلدی سو لے رات اللہ نے سونے کے لئے بنائی بھائی ہاں تبلیغ میرے توری نماز زندہ ہو صبح صبح مسجدیں بھر جائیں وہ ہوا یا اسلام کی عزت اور اسلام کی شان و شاکت اس منظر کو تصور بلائیں دو جر میں لوگ جوک تر جوک مسجدیں جا رہے بڑے بڑے مسجدیں جا رہے جوان بچے سب مسجدیں جا رہے ہوا 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 کیا خوبصورت منظر ہو یہ میلت ہے کہ نماز زندہ ہو جائے